اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں تکنالوجی اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں مسالہ بینگن اس ریسپی سے اتنے کوئی مزیدار بینگن بنیں گے کہ جو بینگن کھانا نہیں بھی پسند کرتا وہ کھانا شروع کر دے گا چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ایک چوتھائی کپ آئل لیا اور آدھا کلو بینگن جو اس طرح سے گول گول کٹ لیا ان کو فرائے کروں گی بہت زیادہ فرائے کر کے سوفٹ نہیں کرنے دوبارہ سے ایک چوتھائی کپ آئل لیا ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ ایڈ کیا تھوڑا سا فرائے کیا میڈیم سائز کی دو پیاز چوب کر کے ایڈ کی تھوڑا سا فرائے کیا ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لسن ادھ رکھ ایڈ کی تھوڑا بھونہ تین میڈیم سائز کے ٹماٹر چوب کر کے ایڈ کیے تین چھوٹی چاہی کے چمچ لال میرچ ایڈ کی ڈیڑھ چاہی کا چمچ نمک ایڈ کیا آدھی چاہی کی چمچ ہلدی آدھی چاہی کی چمچ گرم مسالہ جیسا پیٹ کر کے اچھے طریقے سے مسالہ بھونہ آدھا کب دہی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پھینٹ کے ڈالا ایک کھانے کا چمچ ہوم میڈ کورما مسالہ ایڈ کیا ہوم میڈ کورما مسالہ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چیک کا لی جیگا اچھے طریقے سے ہائی فلیم پہ بھون کے مسالہ ریڈی کرنا ہے ضرورت پڑے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس مسالے میں فرائے کی ہوئے بھینگن ایڈ کروں گی اچھا اس ریشپیس سے تھوڑے سپائسی اور چٹپٹے بھینگن بنیں گے اگر آپ تھوڑا لائٹ پسند کرتے ہیں تو نمک مرچ کی کوئنٹی کام کر دیں دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اچھے طریقے سے کوکیا تین سبز مرچیں کاٹ کے ایڈ کی تھوڑا سا اوپر سے گرم مسالہ ایڈ پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیا تھوڑا مکھن ایڈ کیا اور ایک منٹ کے لیے دوبارہ دم رچ پڑ دیا دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی مزے دار بھینگن ریڈی ہیں ویسے تو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں لیکن جو ناشتے میں پراؤٹے کے ساتھ اس کا مزہ ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ don't forget to subscribe, like and share